نمسکار سوالگت ہے آپ کا ایک بار اور آپ کے اپنے اس چینل پہ میں ہوں بریجنل ایڈوکیٹ اینڈ لیگل کنسنٹنٹ جاورک سماج میں اتنی جاورکتہ ہونے کے اوپراند بھی جو سمسیاں نکل کے آتی ہیں وہ ان سمسیاں میں کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پہ بھی بھیویس کر دیتی ہے کہ کیا کبھی ایسی پرسکتیوں میں اگر جو پتی یا پتنی دونوں میں ڈسپوٹ آرائز ہو رہا ہے تو اس اسطدی میں کیا کرنا چاہیے انھی سارے لیندوں پر آچارچہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آج اپستیت آیا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکوشٹ ہماری عورت اگر تو آپ ویڈیو پر فرسٹ ٹائم آئے تو اس کو سبکر کر لیں اور ساتھ میں لائک کریں اور ساتھ میں سیوہ بھاؤ سے دوسروں لوگوں تو پہنچانے کے لیے اس کو سیرج عوصی کریں جسے ایسی ہی جانکاری جو سمیہ کے ابھاؤ میں وہ اچھی دن میں نہیں لے پاتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سے جو گلتی ہے ان کا خامیہ جب حکت نہ پڑ جاتا ہے اس کے جو بیک گراؤنڈ ہیں اور اس کے جو ڈرو بیک ہیں ان کے جو کمیاں ہیں وہ نکل کے سامنے یہ آتی ہیں کہ جب کہیں کوئی جانکاری نہیں ہو پاتی ہے تو اس کے فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں فائدہ کس پر اٹھتے ہیں اگر جو کہیں آپ کسی معاملے میں کہیں گئے ہیں تو اس میں آپ ساسن پر ساسن میں کہیں توراک کو جانکاری نہیں ہے وہ آپ کو فائدہ اٹھاتے ہیں سماج کے جو لوگ ہیں جن کے خلاف آپ رڑتے ہیں وہ آپ کو میسیوج کرسکتے ہیں آپ کو مسگت کرسکتے ہیں تو ایسی استطی سے بچنے کے لیے ایسی ہی ویڈیو میں جو جانکاری میں آپ کو پروائیڈ کرتا رہتا ہوں یہ جانکاری آپ اپنے تک نہیں رکھیں کیونکہ جیسا کہ یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو گیان کا جو ایک سروت ہے وہ دوسروں لوگوں کو باٹنے سے ہی اور بڑھتا ہے اپنے پاس سنکلت رکھنے سے یہ کہیں نہ کہیں سے وہ سیمیت ہو جاتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے انہی ویسوے پہ میں سرچہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے اپس لیتا آیا ہوں کہ جو سماج میں آج کل کی جو بھاگ دوڑ کی جو جنگی ہے اس اشتتے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے سمیہ کا ابحاف رہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے جو سماج میں جو ایک ویڈیو دوسرے ویڈیو میں جو لگاو اور جو کنیکٹیوٹی بنی رہی ہوتی تھی وہ اب کہیں نہ کہیں سے سماؤکت ہوتی نظر آ رہی ہے تو انہی سب رعبائک کے قارن جو آج کے جو جو لوگ ہیں جو سماج کے جو ابھین طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو جانکاری کے ابھاو میں یہ اچھیت نرنہ نہیں لے پاتے ہیں یہ چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سنا آواز ہوگا کہ ہوسپیٹل اور جو کورٹ ہے اس میں آدمی یا ویڈی کوئی بھی کسی بھی ورگ کا ہو وہ خوشی سے اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے سماج کی جو سمسیاں ہیں انہی کے بدولت وہ یہاں جانا پڑتا ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اب سمسیاں یہ اُدھ پناتی ہے کہ اگر جو ڈیورس کا پیٹیشن اگر جو پتنی نے موف کر کے رکھا یا پتی نے موف کر کے رکھا تو اس استطیب میں آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر جو جب تک یہ مقدمہ چلے گا پتی کے دورہ پرسطت کیا گیا ہو ہے پتنی کے دورہ پرسطت کیا گیا ہو تو اس استطیب میں جب تک اس کا ڈیسپوزل نہیں ہو چاہتا ہے تو تب تک آپ کسی انہی وقتی سے یا انہی پکشی سے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے اگر جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا دوسری سے انوالو ہونا چاہتے ہیں تو کیا پہلا مقدمہ اس کو ڈیسائیڈ ہونا آتی آوشک ہے اتفا نہیں آوشک ہے تو ایسی استطیبے میں آپ کو کیا استپل لینا چاہیے کیسے اس مقدمے کو ڈیسپوزل کرانا چاہیے کیسے ہی جو بعد آپ نے پرسطت کیا گیا ہے اس کو کیسے ڈیسپوزل کرے کیا تت آپ کو ورنان کرنا چاہیے کیا جو مشٹیک آپ کی دورہ کاریت کر دی جاتی جس کے آپ کو جو منوانچت جو آپ پرنام چاہتے ہیں وہ پرنام نکلتے نہیں سامنے آپ آتے ہیں اور سمسیہ نکل کے آتے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک سمسیہ بنی رہتی ہے کہ جو ڈیسپوزل کا جو پروسس ہے جب دونوں میں کیونکہ رجعواندی میں ہی یہ ساری چیزیں ڈیپنڈ ہوئے باتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ڈیورس کے لیے بھائی ایک طریقہ ایک تو سیمپل اور سادھاران ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ڈیورس بھی لینا چاہتے ہیں تو ڈیورس میں ہزبینڈ اور وائف دونوں بھی اگر جو اگری ہیں دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بھی مدوید نہیں ہے آپ ہم پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگائیں گے ہم آپ پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگائیں گے تو اس سطح میں دونوں کے تیار ہوگا دونوں شکار اگر جو تیار ہیں تو دونوں پک شکار کے تیار ہونے کو اپرانت دونوں کوٹ میں جا سکتے ہیں اور میوچول پروسیڈنگ کے انترگر انڈر سکشن تھارٹین بی میں آپ پیٹیشن پرستود کر کے آپ ہمارے ڈیورس دے سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہو دوسرا طریقہ جو بہت ہی پیچیدہ بہت ہی مشکل بھرا ہے کیونکہ یہ اس سمائے کے ابحاؤں میں یہ تیار نہیں ہوا پاتا ہے دونوں پکشوں میں آپ کرنا کیا ہے ہزبیڈ تیار ہی ڈیورس کے لیے تو وائف نہیں تیار ہے ڈیورس کرنے کے لیے اور اگر جو وائف تیار ڈیورس لینے کے لیے تو ہزبیڈ نہیں تیار ہے کہ دونوں میں جب ڈسپیوٹ میں اب جب کوئی رجا مندی نہیں بن پاتی ہے تو اس استطیقے میں آپ کیا پروسس اپنانا چاہیے کیونکہ ایک پکش اگر جو کچھ اور چاہتا دوسرا پکش کچھ اور چاہتا تو ایسے استطیقے میں اب آپ کو کیا کرنا چاہیے پیٹیشن آپ نے موف کر کے رکھے مان لیجیے اگر جو پتی نے پیٹیشن موف کر لکھی ہے اور پتی نہیں جاتی ہے کہ ہم اب ڈیورس دیں اور یہ چیز عوض ہے اس کا بھی سوچنا سہی ہے اگر جو چالیس سال پر تالیس سال اگر جو ویتید ہو چکے ہیں حجبر جاتا ہے پتی کو چھوڑ دیا جائے اب اس کے ساتھ نہیں رہا جائے کسی انویوکتی کے ساتھ رہا جائے یہ آگے جیوان کی جو گاڑی ہے وہ انویوکتی کے ساتھ ہسی خوشی نہیں پھٹائی جائے لیکن ایسی استطی میں جو ساری سمسیاں ہیں اور ساری پروبلم اور ساری جو پرستطی ہوتی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نیانتریت نہیں ہوتی ہیں تو ایسی استطی میں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے اگر جو پیٹیشن آپ نے موف کر رکھی ہے ہزبین یا وائف نے دونوں میں کیا گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ پر میں ڈسکس نہیں کروں گا ادر وائز جو مول جو سدھانت ہے جس کے بارے میں بتانا چاہوں گا ان سے بنچت رہ جائے گا وہ اس ویڈیو میں جو چھوٹے سمائے کے انترال میں وہ سنکلیس ہونے سے وہ بچ جائیں گے تو اگر جو کسی ایک پچھ نے اگر جو ڈیورس کے لیے نیتلاک کا اگر جو پیٹیشن موف کر رکھی ہے دوسرا پچھ اس میں صحیح ہوگا نہیں کر رہا یہ دوسرا پچھ نہیں چاہتے ہیں کہ ڈیورس ہو رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو آج ہی عمر پار کرنے کے بعد اب وہ اسطحیتی جو محلہ ہے وہ کہاں جائے گی اسی کارنٹ سے وہ ڈیورس کے پچھ میں نہیں ہوتی ہے اگر جوہاں اس کا کہیں کارنٹ یا کہیں اس کا ان اسطحان پہ کہیں اس کا جو ہیت ویادت ہے تو اس اسطحیتی میں وہ کہیں آگے وہاں نواز کرنے کے لیے وہ سوچ سکتی ہے لیکن اگر جو کہیں اس کے پاس اگر جو نواز کرنے کا آنے کوئی ٹھکانا یا آنے کوئی جگہ نہیں تو وہ ڈیورس کرنے کے پچھ میں بلکل نہیں جاتی ہے اور ایک اسطحیتی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی میں اگر جو کی اگر جو دونوں وقتیوں میں سے husband and wife دونوں کو کہیں ان اسطحان پہ کوئی بھی ایک پچھ اگر جو ایک سمیے پہ تیار ہے دوسرا پچھ نہیں تیار ہے اس کو کہیں انے وقتی کے ساتھ دوسرے وقتی کے ساتھ اگر جو سادھی بھی کرنی ہے تو اس اسطحیتے میں دونوں لوگ جلدی جلدی میں آکے یہ کسی بھی طریقے سے نوٹرائز ڈیورس کر لیتے ہیں اور یا کہ کئی پنچات کے سامنے اس کو ڈیورس کر لیتے ہیں کہ دس لوگ ایک جگہ ہٹا ہوئے کسی پیڑے کی نیچے بیٹھ گئے جو عام توپے گاؤں سباہ میں جو ہوتا رہتا ہے یا کہیں ساہر کی ورستہوں میں کئی سی ہال میں کہیں بھی سب لوگ آپس میں سیٹنگ کر کے یہ تک کر لیتے ہیں کہ سچ ان سچ پرسن آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آپ آج سے اس تاریخ سے اب یہ دونوں الگ الگ جیونیاں پر کریں گے تو میں آپ کوئی بتانا چاہوں گے جو نوٹرائز ڈیورس ہے یا جو پانچات کو دورہ ڈیورس ہو جاتا ہے یا کہیں اور اس طریقے کا جو میوچولی ڈیورس ہو جاتا ہے جس کا کہیں لاغ میں کوئی اگزیسٹنس نہیں ہے تو ایسی طریقے کی جو اگر جو کوئی کارواہی آپ کے ملد اگر جو اگر ساریت ہوئی ہے اس طریقے کی کارواہی کا کوئی اوچتے نہیں وہ کسی بھی پرکار کا ویلیڈ ڈیورس نہیں اب بات یہ کوشن اور آرائز ہوتا ہے اگر جو ڈیورس آئیں گے لیگل ڈیورس میں لیگل ڈیورس میں آپ کیا طریقہ اپنا ناؤں گا پھر لیگل ڈیورس میں آنے کے لیے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ دونوں پکشوں جو اگر ہی ہیں تو میوچول ڈیورس کے تھوڑوں آپ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے اور ایک طریقہ دونوں پکشوں میں سے اگر ایک بھی پکشوں جو تیار نہیں تو ایک پکشا کو جو تیار ہے دوسرا پکشا کو جو نہیں تیار ہے تو ایسی استطعی میں کیونکہ کنٹیسٹر ڈیورس ہے ایک چاہتا ہے ہم ڈیورس لینا چاہتے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ڈیورس دیں گے ہم اسے کے ساتھ رہیں گے کیونکہ آدھی عمر پار کرنے کے بعد اب ہم کہا جائیں گے ہمارا جو فیوچئر ہے وہ کہیں بھی اگزیسٹنس میں ہم کو سیکیور نہیں دکھائی جے رہا ہے تو کوئی اس طرح میں جو بھی پکشا جسے بھی پیٹیشن موگ کیا ہے اگر کوئی سمائے ویتیت ہونے کے بعد بھی اگر اس میں نیڑنے نہیں آ پا رہا رہا رہی ہے تیر سکتے ہیں ارلی ہیرنگ کی اپنی پیٹیشن موف کی اس پہ بھی کوئی نہیں ہو رہی کوئی تیار نہیں ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو نشتارت کر دیا جائے لیکن اور ایک تطحے جو ایک میں ایک سپیشل لاؤ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آرٹکل ٹو وہ ابھی تک پہ ڈنگ ہوئے اس میں کوئی بھی کسی طریقے کا بھی کوئی بھی نرنہ ہے یا عادث کوئی پاریت نہیں ہو ہے تو ایسی استطحے میں ہم دونوں پکشے یا ایک پکشے جو بھی ڈیورس لینے جا رہا ہے اس کو اگر جو کہیں اپنی ضرورت اور اپنے آدھار اپنے کارن مانی نیالے کے سمجھ آپ کو پرستط کرنے پڑے گے اس آدھار اور اس کارن کے آدھر مانی نیالے اگر جو گنمیس ہو جاتی ہے تو آپ کے فیور میں آدھے پاریت کر دے گے اگر پوچھنے والی بات جو کہ آپ پوچھیں گے پیڈیشن موف کی ہے تو اس میں کور آپ کے فیور میں آدھے سے پاریت کر دے گی کہ سچ ان سچ کیس جو بھی آپ نے فائل کیا ہے پینڈنگ ہے اس کو چھے مہینے میں یا دس منت میں اس کو اس کا ڈیسپوزل کرے ایسا ڈیریکشن اگر جو ہائی فائٹ کوپی نکلائی کوپی آپ اپنے ٹرائل کوڈ کے سامن پر سکتے گی کہ سچ ان سچ کیس میں معنی اچ نیال نے یہ ڈیریکشن دیا ہوا ہے کہ آپ اس وعد کو اس سمعہ انترال میں جو اوپر اس آدھے میں بڑھ رہے تھے اس کے انترگیت آپ کو نستائل کرنے کی گتبہ کریں اگر جو پھر بھی ساری اس ستتی میں اگر جو آپ نے سارے منسن کرے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہائی کورٹ میں آپ کے جو فیور میں آدھے پارید نہیں ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ چیز میں بتانا چاہوں گا یہ جو جو یہ جروری ہے جو اگلے step پہ آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے اور اس میں ماننے نیالے سے یہ آپ نمیدن کریں گے کہ میرا سچ ان سچ کیس اتنے سمجھ سمجھ تک pending جس میں کوئی آدھے پارید نہیں ہوئے تو ایسی ستھتی میں جو ہمارے ساتھ ہونے بلکل سمبھاؤ ماننی بیچارن نیالے ہے اس کو یہ آدھے سپارید کریں یا اس کو نردی ستھت کریں کہ میرا جو واد ہے سچ ان سچ اس نام سے بینڈنگ ہے اس کو سچ ان سچ جو اس انترال کے انترگت یا اس مہینے میں 6 مہینے میں 10 مہینے میں 12 مہینے میں اس کو جو اچھتن نیالے کے سمکش آپ نے پراتنا پتر پرستط کیا ہے اس میں ماننی نیالے آپ کے فیور میں آدھے اوش پارید کر دے گی اور ایک اوش اس اس جو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہے اگر جو آپ نیالے مہینے پیٹیشن فارم کرنے کے لیے لندی پروسیڈنگ سے آپ نہیں گزرنا جاتے ہیں تو اس کے سوٹ پروسیڈنگ ہے سیکسن ٹین یا سیکسن ای میں جیسا بھی تک تھے جو بھی آپ پرستط کی انصار جو بھی اپیوک تو ہوتا اس سیکسن میں آپ اس کو نل آئیم وائیڈ ڈکلیر کرا سکتے ہیں مہینے کب ڈکلیر ہوگی کیا اس کی کنڈیشن ہوگی وہ مہینے کے ویڈیو میں میں ڈسکیز کر سکھا ہوں وہ اس کا لنک آئی بٹن میں ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایسے اس سکتے میں جو پھر بھی اس پرستی میں آپ کی پرستی ہیں وہ سمیلیت نہیں ہو پاتے ہیں اس کٹیگری میں آپ کا وعد ہے وہ نہیں آ پاتا ہے تب آپ ڈیوورس میں آپ جا سکتے ہیں اور اس کے اطریق تا سکسن ٹین یا سکسن ٹین میں آپ اپنی میریز کو کرا سکتے ہیں تو دیورس کی جو لیدی پروسیڈ ہے اس سے آپ کو بجرنا نہیں پڑے گا آپ کو ایک چھوٹا راستہ ہے اس میں آپ کی میریز ہو جائے جس کے آدھار پر جو آپ چاہتے ہیں جو میریز ہو جائے تو کنی پتنی ہو آگے جو اپنی یاد طرح جیون کی آگے پرارم بگر سکھے آج کے ویڈیو یہی تک ہے اتنا ہی ہے ملتے ہیں کسی اور ایک ویڈیو میں ایک نئے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے ایک ری ویڈیو جو پسند آتا ہے ساتھ میں شیئر آوز سے کریں دوسروں لوگوں تک ایسی جانکاری پہنچ سکے جسے اور لوگ بھی اس کا لاغ اچھا سکے اور ابھی تک اگر جو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی ہی ویڈیو بھویس میں دوبارہ پانے کے لئے ساتھ میں آپ ایک نوبر سے پرش کریں جس سے آپ کو جگیر نوٹیفکیشن آپ کو میری ویڈیو آپ سب سے پہلے تک پہنچ دی رہے تب تک کے لئے ہستے رہی اور مسکراتے رہی ویڈیو کو آنت تک دیکھنے کے لئے پریم پورو دھنیواز جائہند